آج کی رسپی ہمارے بھرے ہوئے ٹینڈے جو ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں ہیلو ویئرز کیسے ہیں اور سنائیں کیا حال ہیں آج ہم نیو رسپی کے ساتھ ملتے ہیں آج ہم بنانے والے آپ کے لیے بھرواں ٹینڈے جو ہم بھر کے بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے سب سے پہلے ہم آپ کو ٹینڈے دکھاتے ہیں جو ہم نے دھو کر چھیل کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو چھیل کر رکھا ہوا ہے اور یہ چیز جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اسے چھیل کر یہ چمچ کے ساتھ کس طریقے سے نکالا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری اس کی اندر والی چیز جو ہے ہم نے نکال لی ہے اچھے طریقے سے تو اسی طرح اپنے سارے ٹینڈوں کو خالی کرنا ہے تو چلیے اور یہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے آمچور پوڈر بلیک پیپر نمک حلدی ریڈ میرچ لسن ادرکا پیسٹ ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز ساتھ ہری میرچیں ایک آئل کی کٹوری اور دو بڑے سائز کے پیاز اور یہ ہیں ہماری ایک کلو ٹینڈے اور یہ ہے ایک پاؤ ہمارے پاس کیمہ تو چلیے آپ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنیتے ہیں تو چلیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا ویورس سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل کڑھائی ہماری پیلے سے ہی گرم ہے ساتھ ہی ڈالیں گے پیاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارے اب بھی وائٹ ہی ہی ہے ہمیں ہلکا براؤن کریں گے ریبن دو منٹ تک تو یہ ہر دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں آدھرک لسن کا پیسٹ ساتھی شامل کر رہے ہیں ساتھی شامل کر رہے ہیں ساتھی شامل کر رہے ہیں ہری میرے تو آپ ہم اس سے شکریہ سکرائی کریں گے آنس کا تھوڑا کم کرتوں ہوں تو جی آپ جو بھی میری ریسپی دیکھے ہیں پیزی سے لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور جو نئی ہیں چینل پر جو میرے چینل کو سسکرائب کریں تو ہم ہر روز آپ کے لیے نیو ریسپی لے کے آتے ہیں تو اگر کسی کی کوئی فرمائش ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتا ہے ہم ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس ٹی لیں اب ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں دوسرے مسالے ؟ ڈیڑنے کی کوشش کریں گے نمک نمک دوسرے مسالے اس کے اندر ہمارا تیما بہت مزی کی خوشگون سالے کی ہو رہی ہے پانچ منٹ تک ہیتے فرائی کریں شامل کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہے ہیں ہم اس میں صرف تھوڑا سا پانی اور پانچ چھ منٹ ویٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں شامل کر رہے ہیں اس میں آم چور پوڑر تھوڑی کٹاس آجائے گے اور زیادہ اچھے بنیں گے باقی آپ کی مزی آپ ڈالیں گے نہ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے بچا دیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا تھوڑا افرکٹی بنادہ ڈال لیا آدھا بچا دیا یہ ایک چمچ ہے آدھا چمچے ڈال دیا تھوڑی ڈیرہ ہم ڈھتکن لگاتے ہیں اور پھر ہم پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کیما اور ٹوماتر اچھے طریقے سے گھل جائیں اور پھر ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تویوز پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو ٹینڈے کے اندر سے ہم نے نکالا تھا یہ وہ ہے ٹینڈے کا اندر والا حصہ تو یہ بھی ہم اس کے اندر ہی فرائی کریں گے اس سے ویسٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں آج بہت مدے کا بننے والا ہے زیادہ وہ اسے اکتے ہیں وہ اسے پھر ہی فرائے کو دکھتے ہیں دس منٹ نہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو مسالہ ہمارا تقریباً بن ہی گیا ہے پھر ہم تھوڑا اسے اور پکائیں گے اچھے طریقے سے یہ جو ٹینڈیا کا ہم نے اندر والا حیثہ ڈالا ہے اس کے اندر وہ گل جائے کیمہ بھی گل گیا ہے ٹوماتر پیاز بھی تھوڑا سا یہ رہتا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے تھوڑا ملٹ ہو جائے پھر ہم اس کو ٹینڈیا کے اندر بھرتے ہیں اور آپ کو بھی کھاتے ہیں ہمارا مسالہ رڈی ہے اب ہم اسے نیچے اتار رہی ہیں اس کو دکھاتے ہیں آپ کو تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو نیچے اتار لیا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے مسالہ کچھ نکال لیا کچھ ہم نے گریبی کے لیے رکھا ہے تو اب ہم ٹینڈوں کی تو آپ کو ٹینڈ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ٹینڈوں میں ہم نے مسالہ جو ہے اس کی مسالے کی فیلنگ کر لیا تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں باقی اسی طرح ہم فیلنگ کریں گے تو چلیے تو ڈیٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہیلو بیوئرز کو دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہم نے کنورڈ کر دیا دوسرے برطن میں اور یہ دیکھیں ہمارے ٹینڈیا کی فیلنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے تو چلیں ہم چھولے کو آن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تک تک ہی ہمارے ساتھ رہیے گا تو بیوئرز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے ہمارا دوسرا مسالہ اور آمچور کوڑر ہم ہم تھوڑا سا ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور تھوڑا سا شامل کرنے ہوں گے ہم اس کے اندر آئل اور آئل ہم اس کے اندر آئل شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹوری کیونکہ یہ بھئی ہمارے آئل میں ہی تو بنیں گے کلر اتنا پیارا اتنا مزے کا آ رہا ہے تو بیوئرز دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ آلڈی بھونا ہوا ہے تو چلیں مسالے کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں پانی زیادہ نہیں یہ کٹوری تاکہ ہمارے ٹینڈے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں کیونکہ پرائی کرنے سے بات نہیں بنے گی تاکہ ہمارے ٹینڈے رکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سیدھے ہی رکھنے ہیں آپ کو اسی طرح سارے ٹینڈے رکھتے ہیں تو بیوئرز دیکھ سکتے ہیں ٹینڈوں کو ہم نے رکھ دیا اپنی اپنی جگہ پر یہ بلکل سیدھے ہیں تو اب ہم آنچ کو کریں گے کم اور لگائیں گے ڈکن پورے پندرہ منٹ کا کیونکہ یہ ہلکی آنچ پر ہی گلیں گے وہ گلتی سے بھی آنچ کو تیز نہیں کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تب تک لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تو بیوئرز دیکھیں ہمارے بیس منٹ پندرہ یا بیس منٹ تو ہو گئے ہوں گے بلکل کم آنچ پر رکھی تھی ہم نے تو چلیں ہم اپنا دھکن ہٹاتے ہیں دیکھیں ٹینڈے ہمارے بلکل رڈی ہیں تو آئل چھوڑ دیا اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں دھنیا دھنیا بھی ہمیں اس طریقے سے ڈالنا ہے ساتھ یہ ہم بھڑی بھڑی میرے چھوڑا لیں گے ساتھ یہ دو منٹ کے لیے دم لگائیں گے تو یہ دیکھیں ٹینڈے ہمارے رڈی ہیں اور ہم زیرہ ڈالیں گے تو بیوئرز دیکھ سکتے ہیں آپ ٹینڈے ہمارے بھن کر رڈی ہیں تو آئیے جس جس نے کھانے ہیں بہت مزے کے بنیں بہت مزے کی فشبو آ رہی ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا اور ضرور یہ ریسپی آپ بنائیں اور کھائیں اور ہمیں کمیٹ باکس میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی تو تک تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ خدا مند آپ کو برگر دے تو وہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تک تک کے لیے خدا حافظ God bless you